اچھا تو یہ دیکھیں میں بلو ایڈیا میں پارکنگ میں کھڑا ہوں اور یہاں پہ آل لائن میں نے کیا ہے دور سے کوئی رائد ہی نہیں آرہا یہ چیک کریں آپ سب اسی کے فیر میں آرہے ہیں یہ رائد ملی ہے سیمن ففٹی کی انہوں نے لترار روڈ جانا ہے اور ٹائم ہو رہا ہے نائن ٹوئنٹی رائد بہت کم ملی ہیں میں لترار روڈ پہ جو رائد لے گیا تھا انہوں نے بلا میں نے آدھے گھنٹے کے بعد واپس جانا ہے تو پیٹرول ڈال ہے ٹوئنٹی تھری ہندر نائنٹی ایٹھ روپیس کا ہے تو میں آرہا ہے کہ جنگ پہنچ گیا ہے موسیقی 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 کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو ابھی تک جنہوں نے بھائی کے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تو فرس میری جو میں نے پیک اینڈ راپ لی تھی ان کو آکے میں نے بلو ایرے میں ڈراؤ کر دیا ہے تو ابھی ٹائم ایٹھ تھرٹی ہو رہے ہیں تو میرے سارے بھائی بول لے تھے یار تو میرے سارے بھائی بول لے تھے کہ یار طرح بھائی آپ کام کی صورتحال بتائیں کہ آج کل کام کیسا ہے یار کام کی صورتحال نے آج کل بلکل ڈاؤن چل لی ہے کیونکہ رمضان چل رہے تو لوگ ان کا کوئی ٹائمنگ نہیں کب نکل رہے ہیں کیا سے انہیں سمجھ نہیں آرہی فیلال تو باقی آپ کو بھی دکھاتے ہیں کہ آپ کو بھی اس پتا چلے کہ کام کیسا ہے ابھی آج کل آلائن بھی کر رہا ہوں پھر بھی رائٹس نہیں آرہی ایک آدھی آتی ہے تو سسوں میں بھی رہے ہیں تو آپ کو بھی چک کر رہا ہوں کہ ان کے فیر میں جا رہے ہیں آپ کو خوف کر ہیں کہ آپ کو یہاں کر رہے ہیں تو رمضان چل کی ہے کہ کیوںکہ ڈاؤن کم ہوت preventive tourist بائیوں میں دے رہا ہوں یوٹیوب کی تو اگر کسی نے کہیں بکنگ پہ جانا ہو تو وہ بھائی سے کانٹرکٹ کر سکتا ہے تو انشاءاللہ بھائی اس کو ضرور لے کے جائیں گے تو ابھی میں آپ کو رائیڈ زکھاتا ہوں کہ کیا سین ہے اچھا تو یہ دیکھیں میں بلو ایریہ میں پارکنگ میں کھڑا ہوں اور یہاں پہ آل لائن میں نے کیا بھائی 13 کلومیٹر دور سے کوئی رائیڈ ہی نہیں آ رہی ابھی یہ دیکھیں ایک کادی رائیڈ آئی ہے جی ایٹ سے ایف ایٹ جانا ہے تو نیو یوزر ہے یہ ایک رائیڈ آ رہی ہے اس کو اگر ہم فیر کریں یہ دیکھیں تو یہ ایک چیز آ رہی ہے بلو آپ کے فیر کرنے سے پہلے ہی رائیڈ اور رائیڈی ٹیکن ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کو فیر والا بھی چیک کرواتے ہیں وہ کیا سیند ہے ابھی لیٹس ہے کہ میں یہاں پہ ہوں میں چلا جاتا ہوں پسنجر موڑ میں اور میں یہاں سے بلو ایریے سے رائیڈ بک کرتا ہوں فیض آباد کی صحیح ہے یہ آگے میں مینی رائیڈ کرتا ہوں اچھا تو یہاں پہ میں ڈن کر دیتا ہوں یہ چیک کریں ٹیوٹر دیکھیں آ رہی ہے میران آ رہی ہے یہ چیک کریں آپ سب اسی کے فیر میں آ رہے ہیں بلکل سا رہے ہیں کلٹس والا چار سو اسٹی میں آ رہے ہیں پانسو ستر ہنڈا سٹی آ رہی ہے تو مطلب یہ دیکھیں اتنی سیادہ کپٹن جو ان کے فیر میں آ رہے ہیں تو یہ چیز آپ کو چیک کروانی تھی تو یہ چیز آج کل جو ہے چل رہی ہے پانسو سٹی آج کپٹن جو ان کے فیر میں آ رہے ہیں ٹو مینٹ ٹو ہنڈ میٹر اور ٹائم ہو رہا ہے ایٹ ففٹی سیمن تو چیک کر لیتے ہیں انہوں نے جانا کہاں ہے پانسو سٹی آج کمیٹی چوک تو چلے ان کو پک کرتے ہیں ابھی میں پہنچنے والا ہوں تو میں دروپ کر دیا ہے پہ 9.15 پہ تو یہاں سے ابھی ایک دو رائیڈیں بس آ رہے ہیں وہ بھی دور دور سے 4.9 کلومیٹر ہے 4.2 کلومیٹر ہے تو یہاں پہ بھی ابھی رائیڈ نہیں مل رہی تو چلے دیکھتے ہیں کہ کیای کیا ہوتا ہے کام آج کل بہت سلو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو آپ کو پتہ بھی ہوگا کیونکہ رمضان میں کام سکلو ہو جاتا ہے کیونکہ سب نے روزہ رکھا ہوتا ہے اور اس میں لوگ بہت کم نکلتے ہیں میرا بھی اٹھنے کا دل نہیں تھا جب سے یہ بکنگ لی ہے تو وہ پیکن ڈروگ پا لی بس اس کی ویسے اٹھنا پڑتا ہے پھر علاقہ میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی پھر بھی اٹھنا پڑا تو خیر زندگی کا حصہ ہے یہ ساتھ میں یہ بھی چلانا ہے بھائی ہم نے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ کب رائیڈ ملتی ہے کیا سینز ہے یہ رائیڈ ملی ہے سیمن فیفٹی کی انہوں نے لہترار روڈ جانا ہے اور ٹائم ہو رہا ہے نائن ٹوئنٹی تو چلیں ان کو پیک کرتے ہیں ٹیپو روڈز ان کو پیک کرنا ہے تو چلیں جی نائن ٹوئنٹی اور میں کمیٹی جو کھڑا باتا یہ بھی لائٹ ہو رہی ہے فیٹنگ نئی لائٹ اور پرانے والی یہ رہی ماشاءاللہ سے نیا بمپر بھی ہمارا لگ گیا ہے مرلہ بھائی انہوں نے اس کو سیٹ کر دیا ماشاءاللہ سے فائنلی گاڑی ہماری ہو گیا ریڈی اور یہ ٹوٹی بھی لائٹ اور یہ نئی لائٹ لگ گیا تو گاڑی آپ کے بھائی کی ریڈی ہو گیا میں آگئے ہوں باہر تو ابھی دیکھتے ہیں نماز کا ٹائم اور نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا کرنا ہے تو رائیڈز بہت کم مل رہی ہیں میں لکھرار روڈ پر جو رائیڈ لے گیا تھا انہوں نے بولا ہم نے آدھے گھنٹے کے بعد واپس جانا ہے تو آپ ہمیں لے جائیں گے میں نے بولا جی لے جاؤں گا تو میں نے آدھے گھنٹے ان کا ویٹ کیا ساتھ میں رائیڈز دیکھ رہا تھا بٹ ایک بھی رائیڈ مجھے نہیں ملی تو وہ آئے ان کو واپس آنڈ روپ کیا پھر ریس کھڑا آگیا یہاں پر آکے گاڑی کا بمپر اور لائٹ آگی تھی بول لگوائی ہے تو ساتھ میں مجھے شوروم والوں نے گفت بھی دی ہے وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کیا گفت ملے یہ گفت ملے تو بھی ہم اس کو کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ جی اندر کیا چیز ہے میں بولا کہ یہ سر ہمارے لیے مہر رمضان کا ہم توفہ دے رہے ہیں سب کو تو آپ بھی یہ ہماری طرح سے ٹیشو بوکس ہے سوزوکی ریس ور موٹر اور ساتھ میں کیا ہے تسبیح ہے ماشاءاللہ یہ تسبیح بھی ہے اور کیا ہے بس یہ دو چیزیں ہیں چلیں ماشاءاللہ اچھا ہو گئے تسبیح بھی دے دیا اور ٹیشو بوکس بھی مل گیا گوڈ آپ کو بل بھی دکھا دیتے ہیں کہ بل ہمارا کتنا بنائے تو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں بل بنائے تاؤزنڈ فورٹی ون روپیز یہ ہمارا کمپلین نمبر تھا اور مطلب انہوں نے جو ہیڈ لائٹ کی ہے اس کے چارجز ہیں اور ساتھ میں جو بمپر ریپیر ہے اس کے چارجز ہیں تو فائف پرسنٹ جو ہے چارج ہو ہے مجھے فائف پرسنٹ دینا پڑا ہے تو یہ بل بنائے تاؤزنڈ فورٹی ون ریس کور سے جب نکلا ہوں تو یہ ہے جی مسجد یہاں پہ بھی جمعے کی نماز پڑھتے ہیں رمضان کا پہلا جمعہ آج تو اس کے بعد پھر نکلیں گے اچھا تو نماز میں نے پڑھ لیا ابھی مجھے رائیڈ مل گیا ابھی میں نکل لوں ان کو پڑھ کرنے کے لئے تو رائیڈ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ مجھے رائیڈ ملی ہے انہیں زیرو ہسپیٹل سے ان کو بیریہ لے کے چارنا ہے تاؤزنڈ میں رائیڈ ملی ہے یہ رائیڈ مل گیا ہے تو میں اس کو پڑھ کرنے جا رہا ہوں تو آپ کو چیک کروا دیتا ہوں کون سی رائیڈ ہے اور کتنے کی رائیڈ ہے کیونکہ ادھر بھی کیپٹن بہت ہیں بھائی نائن فیفٹی کی رائیڈ ہے اور اس نے فیضہ بات جانا ہے اور ٹائم ٹری ایلیون اچھا تو رائیڈ کو میں نے جب ڈراب کیا تھا سکائی ویس تو مجھے ابھی پھر ادھر سے رائیڈ ملی تھی آئی ٹین سے آئی ٹین سے اور یہ رائیڈ کتنی کی ہے سیون فیفٹی کی گل برک ان کو ڈراب کرنا ہے تو بس ان کو پہنچنے والا ہوں ان کو پہ کرتے ہیں اور پھر نکلتے ہیں سیون فیفٹی کی گل برک اندر سے ہی رائیڈ مل گئے ان کو امتیار سپر مارکی ڈراب کرنا ہے اور ٹائم ہو رہے ٹری ٹھٹی نائنٹ ان کو ڈراب کر کے چلتے ہیں گھر بھائی نماز کا بھی ٹائم ہونے والا ہے گل برک گل برک گل برک تو ہم نے یہاں سے لیفٹ ہو جانا ہے اور بلکل پھر سریٹ جانا ہے کتنے میٹر رہتا ہے جی یہ رہتا ہے 3 منٹ 1.3 گل برک تو رائیڈ کو امتیار سپاہ ڈراب کی ہے تو یہاں سے بھی اٹک سے ہم ڈلواتے ہیں جی پیٹرول ٹینک فل کرواتے ہیں پھر آگے نکلیں گے تو پیٹرول ڈل ہے ٹوئنٹی ڈرنٹ نائنٹی ایٹ روپیس کا 8 لیٹر پوائنٹ فیفٹی فائیف اچھا تو رائیڈ کو میں نے کر دیا ڈراب تو میں ابھی نکل رہوں گا کیونکہ نماز سے بھی ٹائم ہے ہم جم بھی جانا ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے ہم آدھا انتظار کہہ رہے ہیں میرا تو آج جم جانا ہے جم نہیں چھوڑنا میں اچھا بھائی جائیں گے ٹینشن نہیں لو تو چلے بھی گھر پہنچتے ہیں اور آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ گاڑی ہماری کتنی چلی ہے آج اور ارنن ہی کتنی ہوئی ہے گاڑی ایوریج دیر ہے ٹوئنٹی وائنٹ فائیف اور گاڑی چلی ہے ڈیوان نائنٹی فائیف کلومیٹر اس کو ہم زیرو کر دیتے ہیں ٹوئر تھوڈن ٹری ہنڈڈ فورٹی نائن روپیس اور اس میں آپ ٹرین ہنڈڈ پلس کیلیں جو آف نیٹ وائپ پہ رائیڈ کی تھی چلیں دیئے مسجد ایدری نماز پڑھ لیتے ہیں وہ پکوڑے بن رہے ہیں یہاں پہ اور ساتھ میں چاول بن رہے ہیں یوی یوی افتاری کی تیاری چل لیے ساتھ بابی کہہ رہی ہیں سارے کام یہ دیکھیں پیارا بیبی کھیل رہا ہے ختیجہ کیسی ہو ختیجہ بتاؤں نا کیا کہہ رہی ہو اس کو مار ہے پاگل ہو یہ دیکھو آنیا آگی اگدم سے آنیا کیا کہہ رہی ہے اس کے ساتھ کھیل لیں دوسرے ابھی یہ پکوڑے اور چنہ چار ساری چیزیں آگی ہیں میں تم بتاتا ہوں بیٹا ابھی ہم افتاری کرتے ہیں افتاری کیا کہ پیٹ جو ہے فل ہو چکا ہے ابھی ہلنے کا بھی دل نہیں کہتا بس دل کہتا سو جاؤں بس نماز پڑھنی ہے شکی ہے ترابی پڑھنی ہے اور اس کے بعد پھر میں اور ہماد جائیں گے جیم کے لئے ہماد بھائی کو بولے آئی ریسٹ کرنی بولتے ہیں آپ بھی آئی ریسٹ کرنے پھر ہمیشہ کے لئے ریسٹ ہی ہے ہم بلے نہیں جائیں گے تینشن بھائی نہیں ابھی پھر دیکھتے ہیں تو میں اور ہماد بھائی جیم پہنچ گئے ہیں ابھی ہم اوپر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہاں 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 ہماد بھائی چھاگئے ہو اوہ رالیاکت جیم چلو بھائی ادر سے جانا ہے ہم نے تو ہماد بھائی ویڈیو اپنی بنا رہے ہیں میں نے بلے میری بنا وہ اپنی بنا رہے ہیں تو یہاں ہم نے فرس سیٹ یہ لگائے تھے ووم اپ کے لئے اور اس کے بعد پھر آگے جو جو سیٹ لگاتے گئے ہیں تو دو تین کلپ بھی بنایا ہے زیادہ کلپ نہیں بنایا ہے منبولہ چلیں آپ کے لئے تھوڑے سے کلپ بھی بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد یہ سکس اپس کے لئے یہ بھی بردش ہے یہ بھی لگانی ہوتی ہیں تو میں ساتھ میں یہ بھی لگا رہا ہوں تو یہ ساتھ میں ایکسرسائز چلتی رہی ہے تو فائنلی گائز آگے ہوں جم سے واپس بٹ بس ہو گئے یا پوری بوڈی پہن کر رہی ہے تو ابھی تک جنہوں نے بھائی کی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جائیں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لائکنے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولے گا تو اوکے گائز آج کبھی لوگ کرتے ہیں یہاں پہ آئیں تو انشاءاللہ ملتے ہیں اپنے نیکس لوگ میں تب تک کے لئے ٹیک کر اللہ